اسلام علیکم پیارے مسلمانوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج حج کا دن ہے اللہ پاک جو ہیں اپنے پیارے بندوں کو جو ہیں حج پر بلاتے ہیں پیارے بندے یہ نہیں کہ وہ ظاہری طور پر پیارے ہوں جو آپ دلی طور پر بھی پیارے ہوتے ہیں اللہ پاک جو ہیں ہم سب کو جہیں اپنے گھر بلائے اور ہم سب کو جہیں حج کی صادق نصیب ہو پیسہ اس میں میٹر نہیں کرتا اب آپ لوگ یہ سوچی ہوں گے کہ پیسہ آئے گا تو ہم لوگ حج پر جائیں گے نہیں پیسہ کبھی بھی میٹر نہیں کرتا اس چیز میں میں نے بہت سارے لوگ خود دیکھے ہیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حاج نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بلاوا نہیں آتا اور بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ بلکل نہیں ہوتا ہے حتی کہ وہ اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک ان کو اپنے حج کی ساتھ اپنے گھر بلانے کے دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلاتا ہے اور وہ لوگ حج کر کے آتے ہیں اللہ پاک ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے حج کے نو زلحجہ کے متعلق نو زلحجہ کو آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے اور ہم سب یہ عمل کر کے دل سے دعا کریں گے کامل یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اگلے سال ہمیں بھی اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے ہم بھی سب اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور حج کی سعادت حاصل کر سکیں عمل کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے بہت چھوٹا سا عمل ہے عمل بھی کوئی بڑا نہیں ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ جو ہیں اپنی زہری خواہشات دلی خواہشات دنیاوی خواہشات کوئی بھی آپ خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کبھی بھی غلط وے یوز نہ کریں ہمیشہ پوسٹیو سوچیں پوسٹیو وے کو یوز کریں آپ لوگ جو ہیں محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کو جو ہیں اٹین کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن محنت کے ساتھ اگر ہم اپنے اسلام کو اپنے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں باتیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو کیا ہی خوب ہے اس سے نہ ہم صرف دنیا میں گامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ہم سرکرو ہوں گے اور اللہ پاک جب ہمیں آخرت کے دن قیامت قائم ہوگی تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے ہم لوگ حاضر ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فخر ہوگا کہ یہ وہ امت ہے جس کے لئے میں نے اپنی ساری زندگی ساری زندگی دکھوں میں گزاری اور اس امت کے لئے میں دعا کرتا رہا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا اے اللہ میری امت کو بخش دینا تو چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زلحجہ کی نو تاریخ کو یعنی کہ آپ نے چار قات نفل نماز ایک آپ لوگ کی فرائز نماز ہوتی ہیں جو کہ پانچ ہیں اور پانچ آپ لوگوں کی نمازیں وہ فرض ہیں وہ آپ کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نو زلحجہ کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد چار رکت نفل نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد تین مرتبہ صورت کافرون اور اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز حدد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اللہ پاک ہم سب کی جائز حددوں کو پورا کریں آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہیں اگلے سال اپنی جو ہیں گھر کی سعادت نصیب فرمائیں گے آمین مزد آمین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنی میرے چینلز کو سبسکرائب کر دیے گا یہ آپ کی